اسلام علیکم ویلکم ٹو فاہز کچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بہت ہی ایزی اور بہت مزیدار سی کریمی کریمی سی وائٹ مٹن گڑاہی آج ہم وائٹ مٹن گڑاہی بنائیں گے تھوڑے سی انگریڈینٹس کے ساتھ بنتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس رچ اور کریمی وائٹ مٹن گڑاہی کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑھنی ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم نے لے لینا ہے مٹن آدھا کلو ہم مٹن لے لیں گے اور یہ مٹن جو میں یوز کر رہی ہوں ویڈ بون ہے آدھا کپ ہم کریم لے لیں گے ہنڈرڈ گرامز بنتی ہے اور ٹو ہنڈرڈ گرامز ایک کپ ہم نے یوگرٹ لے لی ہے تھک اور گاڑا والا جو دہی ہوتا ہے وہ ون ٹی سپون ہم نے سفید مرچ کا پاؤڈر لے لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے کٹا وازیرہ لے لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے کٹیوی کالی مرچ لے لی دو ہم نے درمیانے سائز کی پیاس لے لینے ان کو ہم رفلی سا چوب کریں گے اور اس سے مسالہ بنائیں گے پانچ سے چھے ہم نے گارلک کے جوے لے لی ہیں اور ایک ہم نے ٹکڑا لے لیا ہے ادرک کا تقریباً ایک انچ کا ہے اور تھوڑا سا فریش دھنیا سبز مرچیں اور ادرک ہم اینڈ پہ ڈالیں گے گارنشنگ کے لیے اب ہم نے چولے کی جو ہے وہ میڈیم ہی ٹان کر دی ہے اور اس پہ ہم نے اپنا پریشر ککر رہ دیا اس میں ہم ون فورت کب یعنی ایک چوتھائی کب تیل کا ڈالیں گے اور جب تک تیل ہمارا گرم ہوتا ہے تو ہم اپنے جو لیسن اور ادرک ہیں ان کو پیس لیتے ہیں اس میں آپ فریش لیسن اور ادرک پیس کے ڈالیں گے تو اس سے آپ کی کڑاہی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا فریش مچے کوٹ کے ڈالیں گے تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اس سے پیسٹ اچھا سمود بن جاتا ہے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے انین جو ہے وہ چوب کر کے ڈال دی ہیں اور بس ہم نے ان کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے تقریباً ایک منٹ تک کہ ان کی جو ٹپس ہیں وہ ہلکے ہلکے سے گلابی ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ ہماری وائٹ کڑائی بان رہی ہے تو اس میں ہم نے انین کو بالکل بھی براؤن نہیں کرنا اس سے ہماری کڑائی کا کلر خراب ہوگا تو ہلکے سے بس جیسے ہی انین ہمارے ایک منٹ میں سوتے ہوئے ہیں تو ہم نے جو جنجر گارلک کا فریش پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم ان کو ہلا لیں گے اور ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے جبکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو پھر ہم نے گوشٹ اس میں ڈال دینا ہے اور گوشٹ کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو بس جی میڈیم سی فلیم پہ ہی پک رہا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ میں گوشٹ کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو جیسے گوشٹ کا کلر چینج ہوگا ہم نے اس میں دو کپ پانی ڈال دینا ہے اور کوکر کا جو ہے وہ لٹ بن کر دینا ہے آپ اپنی جو پریشر کوکر ہے اس کی اکارڈنگ اس میں پانی ڈالیں کہ اس میں کتنا پانی لگتا ہے اور وہ کتنا ٹائم لیتا ہے تو میرا جو پریشر کوکر ہے وہ بہت کم ٹائم لیتا ہے آلموسٹ 5 منٹ میں جو ہے 5-7 منٹ میں گوشٹ ہمارا گل جائے گا اور اگر آپ پوٹ میں گلا رہے ہیں تو آپ اس سے ڈبل کونٹیٹی میں پانی ڈالیں کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا اس لئے 10 منٹ کے بعد میں نے لٹ کھولیا ہے اور اب ہم گوشٹ چیک کر لیں گے تو گوشٹ اب ہم چیک کر لیں گے ہمارا گوشٹ جو ہے وہ 95% تک ڈن ہونا چاہیے گلاوہ ہو لیکن بوٹی میں جان ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تو بھنائی کے دوران گوشٹ ٹوٹےنا تو بس اس طرح پہ ہمارا گوشٹ جو ہے وہ بلکل ڈن ہے تیار ہے اب ہم نے اس کو گڑاہی میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم سوپ اس میں ڈال دیں گے فلیم اب ہم نے اس پوائنٹ پہ ہائی کر دینی ہے تاکہ ہم اس کا سارا پانی یا سوپ جو ہے اس کو سکھا لیں اچھی طرح سے تو آلموسٹ چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ جو اس کا پانی ہے وہ ہاف سے زیادہ جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا جب اس طرح ہاف سے زیادہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سیم ہائی فلیم پہ ہی پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے جب دہی کا پانی بھی آلموسٹ سارا ایوپریٹ ہو جائے تو اس ٹیج پہ اب ہم نے اس میں سپائسز ڈال دینے ہیں جو سفید مرچ زیرا اور کالی مرچ لی تھی تھوڑی سی کالی مرچ ہم بچا لیں گے اینٹ پہ ڈالنے کے لیے اور باقی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کی اچھی سی بنائی کر لیں گے اور یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ ہم نے تیز آنچ پہ کرنا ہے اور بہت میکسیمم جو ہے یہ سارا بنائی کا ٹائم جو ہے وہ ٹین ٹو فیفٹین منٹ ہے تو بس سپائسز ڈال کے ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے پھون لیا ہے اور اس کے دیکھیں اب آئل جو ہے جب گریوی ریلیس کرنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ اب ہماری کڑھائی ڈن ہو چکی ہے اس سٹیج پہ اب ہم نے اس میں کریم ڈال دینی ہے اب ہم نے اس میں کریم ڈالنی ہے تو اس سٹیج پہ اب ہم نے چولا جو ہے وہ بلکل سلو کر دینا ہے اور کریم ڈال کے ہم نے اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا بس ہم نے اتنی دیر اس میں چمچ چلانا ہے اور چولا جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھنا ہے کہ کریم جو ہے وہ اچھی طرح سے کھل جائے اور سارے مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور گوشت جو ہے وہ کریم کے ساتھ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے بس میڈیم سی فلیم میں تین سے چار منٹ میں کریم بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس کی بہت اچھی سی شاندار سی گریوی بن چکی ہے اور آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس میں آئل بھی ریلیز ہونا شروع ہو چکا ہے تو بس اس سٹیج پہ آپ ہم نے اس میں سبز مرچیں دھنیا اور ادرک ڈالنی ہے اور چولا ہم نے یہاں پہ کر دینا ہے بند کریم ڈال کے اس کو زیادہ کک نہیں کرنا کریم ڈال کے زیادہ کک کریں گے تو کڑائی کا جو ہے وہ سارا کلر خراب ہو جائے گا اور اس میں کریم میں بھی ہٹ کٹی سی آنا شروع ہو جائے گی اب ہم نے جو کٹی بھی کالی مرچیں بچائی تھی وہ اس کی پر ڈال دیں گے اور باقی کا دھنیا سبز مرچیں اور ادرک ڈال دیں گے اور گرمہ گرم ہماری زبردست سی کریمی کریمی سی کڑا ہی جو ہے وہ تیار ہے اور آپ دیکھیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت آسان ریسیپی ہے بہت تھوڑے سی سپائسز کے ساتھ بنتی ہے اور آپ اس کو بکرائیت پہ بنائیں انجوائے کریں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اگر تو آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ریسیپی کا جو ہے وہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ